اسلام علیکم یورس کیسے ہیں امید کرتی ہوں سب خیریہ سے ہوں گے اور مزید میں ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ ڈسپرین کی جو ٹیبلٹس ہیں انہیں ہم کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں سکن کے لیے اور جیسا کہ ہمارے فیس کے اوپر جو ہے کافی زیادہ ایکنی ہو جاتی ہے آپ کے فیس کے اوپر کوئی بھی مسئلہ مسائل ہے تو آپ اسے کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو ویڈیو کو مکمل تک دیکھنا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنٹلی سسکرائب مائی چینل اور ساتھ والی بیل کو پریس کرنا ہے تو یہ آپ کو ایزی لی کسی بھی جو ہے سٹور سے مل جاتی ہیں ہر کوئی اس کے بارے میں جانتا ہوگا جیسا کہ یہ سار کی درد کے لیے بھی جو ہے کھائی جاتی ہیں تو آج اس کے کافی اچھے جو ہے میں بینیفٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ یہ کس طرح سے ہمارے فیس کے اوپر جو ہے ورک کرتی ہیں اور اگر آپ کے سار کے یعنی کے بالوں میں کافی زیادہ خوشکی ہے یا ڈینڈرف کا کچھ مسئلہ مسائل ہے تو اس سے بھی کافی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اچھا جی ویور سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ایک ٹیبلٹ ہمیں لے لینی ہے اچھا اس کا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ساتھ میں یوز کیس طریقے سے کرنا ہے یعنی کہ یہ کپڑوں کے لیے بھی ہم اگر ہمارے کپڑے اس کے اوپر کوئی پکا داغ لگ چکا ہے کوئی بھی داغ دبا ہے تو اس کے دسپرین کی ایک ٹیبلٹ لینی ہے تو اس سے آپ کپڑے کے داغ بغیرہ ہیں وہ رموو کر سکتے ہیں بڑی اچھی ٹیپ آپ لوگ ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں ایک ٹیبلٹ ہم نے لے لی اچھا اس میں اب ہم ڈالیں گے ارکے گلاب ٹھیک ہے ارکے گلاب تھوڑا سا میں اس میں ڈال دیتی ہوں اس طریقے سے یعنی کہ اتنا سا ہمیں ارکے گلاب ڈالنا ہے کہ ایک جو ہے نا پیسٹ بن جائے اچھے سے دیکھیں جیسے ہی ہم ارکے گلاب ڈالیں گے نا یہ میلٹ ہونا شروع ہو جائے گی اور یہ ایک بلیچ کی طرح کام کرے گی میں بھی آپ کو اچھے سے کلیرلی نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نا اس طریقے سے میلٹ ہونا شروع ہو جائے گی اچھا اب تک یہ میلٹ ہوتی ہے آپ لوگ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کانیلی سسکرائب مائی چینل اور ویڈیو کو زیادہ شیئر کیا کریں اسے یوز کر کے پھر مجھے کمینس میں بتانا ہے کہ کیسے ریزلٹ ملے ہیں اچھا اس کے علاوہ جو ہے یہ میں آپ کو ایک ماسک بھی بتاؤں گی کہ کس طریقے سے اس کے علاوہ آپ ماسک یوز کر سکتے ہیں تو اگر آپ کی ایج زیادہ ہے تو یہ دو سے تین سال پیچھے یعنی کہ آپ کی ایج کو لے کے جا سکتی ہے آپ کی سکین اس طرح سے شائننگ کر سکتی ہے تو آپ اسے یوز کریں بڑے ہی کمال کے ریزلٹ ہیں اچھا اسے یہ میلٹ ہو چکی ہے اور یہ جن کے فیس کے اوپر ایکنی ہے پیمپلز کا ایشو ہے تو وہ بھی اسے لگائیں اچھا کچھ گلز کو یعنی کہ کچھ جو فیس ہیں بوائز بھی یوز کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ گلزی یوز کریں آل سکین ٹائپ جو ہے اسے یوز کر سکتے ہیں تو کچھ جو ہے انہیں یہ اچھی یعنی کہ ان کی سینسٹیف سکین ہوتی ہے تو انہیں یہ اچھے سے وارک نہیں کرتی اچھا یہ ایک بلیچ کی طرح کام کرتی ہے صرف دو سے یعنی کہ دو سے تین منٹ جو ہے نا آپ کو اپنی سکین پر لگانا اگر کوئی ایچنگ بغیرہ کا مسئلہ نہیں نہ ہوتا تو پھر آپ اسے یوز کر سکتے ہیں دیکھیں اس طرح سے جو ہے آپ کو اپنی ایکنی کے جو آپ کے فیس کے اوپر پیمپلز ہیں یا آپ کے فیس کے اوپر اوئل رہتا ہے اوئل جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہوتا تو آپ اسے یوز کریں آپ نے اسے کیا کرنا ہے کہ اس کا ماسک آپ کو تیار کر لینا ہے ملتانی مٹی اور سندر پورڈر آپ کو اس میں ایڈ کر دینا ہے جو ایزی لی آپ کو حکیم کی دکان سے جسے ہم پنساری کی دکان بولتے ہیں وہاں سے ایزی لی مل جائے گا وہاں سے لے کے اسے یوز کرنا ہے اس کے ماسک آپ یوز کر سکتے ہیں کافی اچھے ریزلٹ ہیں اور اسے آپ شیمپو میں یوز کر سکتے ہیں تھوڑی سف ہے اور کافی زیادہ خشکی ہوتی ہے اور ڈرینڈرف کی وجہ سے خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے تو آپ اسے دو ٹیبلیٹ آپ نے اس کی لے لینی ہے اور ان کو آپ نے شیمپو میں ڈال دینا ہے اور تھوڑا سا پانی ڈال دینا ہے اور پھر آپ نے اسے سار کو اچھے سے جو ہے واش کرنا ہے جیسے آپ آم ریٹین میں شیمپو یوز کرتے ہیں بڑے ہی اچھے ریزلٹ آئیں گے اچھا اب اسے جو ہے لگانے کے بعد آپ دیکھیں گے یہ خشک ہو چکی اب میں اسے ریموو کر کے آپ کو چیک کرواتی ہوں سورس ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں آپ کے سامنے ہی تھوڑی سی لگائی تھی تو بھی میں نے اچھے سے اسے ریموو کر دیا ہے اور فائنلی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چھے یہ سکراب کا کام کرے گی کلینزنگ کا کام کرے گی اور سب سے بیسٹ بات یہ ہے کہ یہ ایک بلیچ کا کام کرے گی سکن پولش کا کام کرے گی اتنے اچھے جو ہے بینیفیٹ آپ کو ایک ہی ٹیبلٹ میں مل جائیں تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے اور پمرس میں اپنی رائے ضرور دیا ہے